is the deepest تو یہ ساری جنگ ہم نے سولہ سترہ سال لڑی کہ اس سیاسی جماعت کو ہم پہ الزامات لگتے تھے یہ ٹانگا پارٹی ہے اور ہم نے بہت کچھ کیا بڑی بہت بہت مشکل وقت گزارا جب عمران خان میری گاڑی میں بیٹھ کے پھرتا تھا تو مجھے کہتا تھا اکبر میری پوری پارٹی تیری گاڑی میں آ جائی گی تو مجھے تو اس کو چھوڑ کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے ساتھ لوگ نہیں تھے لیکن ایک conviction تھی ایک commitment تھی اسی commitment کو لے کے میں چلا تھا بہت کم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیس اس حد تک پہنچے گا لیکن اللہ کی رضا سے محنت صبر ہماری ٹیم میرے وکیل احمد حسن شاہ اور بیدر اقبال چودری اور وہ ہمارے جو جو چارڈر اکاؤنٹرنٹ ارسلان وردک ہم نے بڑی محنت کی ہے میرے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے تو لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ یہ میرے دوست ہے آٹھ سال یہ کیس چلا آہ ایک سو نوے کے قریب پیشیاں ہوئیں نو ریٹ پٹیشنز ہوئیں آپ کی ایک ہی پارٹی تھی اب اس کو عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف کے آگے کوئی اور نام لگا کر اپنی پارٹی بنائیں گے سر دیکھئے ہم میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جو جنرل لیڈرز تھے جنہوں نے پارٹی بنائی جنہوں نے محنت کی وہ سارے سائٹ پہ ہو گئے ہیں ان کو میں ایک کھٹا کروں گا اور ایک وقت آئے گا کہ عمران خان will have no option it is میں اس کو ایک honorable راستہ آج دے رہا ہوں جب میں نے اس کا demand کیا کہ آپ پارٹی سے resign کریں آپ تو کہتے تھے مغربی جنبوریت میں پانچ منٹ وزیر لیٹ آتا ہے تو استیفہ دیتا ہے یہاں تو آپ کے خلاف فرد جرم آئید ہوگی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں ہے it is time for regime chain in PTI چھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اکبر پروگرام میں ساتھ موجود ہے حضرت صدیق صاحب حضرت صاحب